جنرل صاحب دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار آٹھ تک آپ امبیسٹر آف پاکستان ٹو دی یونائٹس سٹیٹس اب مجھے یاد آتا ہے دو تین بڑے امپورٹن ڈیولپمنٹس ہوئے ایک یہ کہ جنرل صاحب وہاں جب گئے تھے جنرل مشرف وہ اپنی ہائٹ آف پاپلیریٹی پہ تھے دو ہزار چھے میں کتاب بھی لکھی یہ کو یہ بھی ہوا اور بڑی زبردست پاپلیریٹی اور دوسرا یہ کہ اسی ٹرپ پہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا وہ جو امن کا معایدہ کیا تھا اس پہ بھی بڑا پریشر آیا تھا بریقہ نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے بیت اللہ کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ کیا تھا نیک محمد کے ساتھ کیا تھا دو ہزار پانچ وزیر ٹرائپ کے ساتھ کیا تھا تو وہ بڑے پریشر تھا وہ دوسرا یہ کہ پھر دو ہزار ساتھ میں کرائسس شروع ہو گی جنیشری کی کرائسس شروع ہو گی اور دو ہزار آٹھ میں مشرف صاحب چلے گئے ایک نئی گورنمنٹ آ گئی آپ ایمبیسٹر رہے تو آپ نے تو مشرف صاحب کا ہائی پوائنٹ بھی دیکھا لو پوائنٹ بھی دیکھا اور پھر اس گورنمنٹ میں آپ نے ایک پرائیم منسٹر کو بھی وہاں ویلکم کیا جب گلانی صاحب وہاں گئے تھے دو ہزار آٹھ میں میرا خیلے غالبت میں میں ان کے ساتھ گیا آپ ان کے ساتھ گئے تھے تو آپ نے تو بڑا کچھ دیکھا تھا ہمیں بتائیں گے کہ کی اس وقت جو ٹینشن تھی گوڈ پوائنٹس کیا تھے یو ایس پاکستان ریلیشن کے پھر ٹینشن کیسے بنی کیا ایشیو ستے دیکھیں جی جب میں گیا اس وقت ہم سو کالڈ وارن ٹیرر میں ان والد تھے وہ بھی اس کی ہائٹ تھی اور سو وہ ایک بڑا ایشیو تھا دیفنس کو آپریشن تھی ان سے ہم ایکوپمنٹ مانگ رہے تھے ان سے سپورٹ مانگ رہے تھے ان سے فائنینسل سپورٹ مانگ رہے تھے اور ان کے ساتھ بریجز بل کر رہے تھے ان براڈ ڈی مین ایشیو اچھا اس وقت ایک اور بھی ریجنل ایشیو بھی تھا پاکستان افغانستان کے ساتھ کلیبریشن یا مسترس اور وہ بھی ایک بڑا ایشیو تھا میرے اس وقت اور امریکہ کا اس میں بڑا ایک ریلیشنشپ تھا ان فیکٹ وہاں ایک بہت انٹریسٹنگ میٹنگ جو واشنگٹن میں ہوئی تھی وہ کارزائی مشرف اور جارج بوش تو میں اس میں ٹرائی لیٹرل میں حاضر تھا پاکستان سے میں ہی تھا مشرف صاحب کے سو ایک 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 بڑا ڈیفکل ٹائم تھا بڑا ٹینشن والا ٹائم تھا میرے لیے افغانستان پاکستان ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے بالکل انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وارز چل رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا بالکل اور ایک دکھ کی بات جو ہے نا کہ ہم ایک ایک دوسرے کے ایلائز ہیں اور تھے مگر مسٹرس تھا اس وقت بھی تھا میرے خیال میں ابھی بھی مسٹرس کیوں تھا مسٹرس یہ ہسٹراریکل ہے کافی ہے کہ پاکستان میں ہے کہ جی امریکہ آہ یوں نو آہ تیمپری دوستی ہوتی ہے اور دوستی کے بعد جب مقصد ان کا پورا ہوتا ہے یہ ایک بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے تو آ جاتا ہے جب وہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی چلا جاتا ہے دیکھیں جی یہ جو دوستی ہے نا ملکوں کے درمیان یہ ایک سیپ چینہ پاکستان کی ریئر چیز ہے ورنہ یہ پنجابی پکچروں میں یار کی یار ہی ہوتی ہے دوستی نہیں ہوتی دوستی نہیں ہوتی مقصد ہوتے ہیں اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں جب انٹریسٹ سرور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی اچھا خدا حافظ تو یہ ہمارا کام ہے ہماری گورنمنٹس کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا انٹریسٹ دیکھیں پروٹیکٹ کریں اس کو تو یہ کہنا کہ جی اس نے کر دیا یہ وہ جب تک ہم دنیا کو بلیم کرتے رہیں گے ہم آگے کچھ نہیں چلے تو پھر کب جب مشرف صاحب یہاں تکلیف میں تھے دوہزار سات میں اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن آپ سے کیا کہہ رہی تھی جی اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہونی چاہیے اچھا آپ ایستہ ایستہ کھولیں اور دوسرا ایک فیمس فریز ہوتا تھا دو مور اس سے میں بڑا تنگ آئے ہوا تھا تو میں نے کئی دفعہ کہا you need to do more اور میں نے یہ بھی کہا you are making us the fall guy for your failure یہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن تو کیا پانچ سال چھ سال جنرل صاحب کہ ان کو کوئی ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی ہوش نہیں امریکنوں کو اور دوہزار سات میں ایک دم ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی باتیں شروع ہوگی کیا یہ اس کا ریزرٹ تھا جو ڈیل ہو رہی تھی بے نظیر کے ساتھ اور مشرف صاحب کے ساتھ یہ یہ فائنلی ان فیکٹ وہ بڑا سنٹرل رول انہوں نے play کیا امریکنز نے یہ ڈیل میں ہاں اس نے انہوں نے کیا دونوں کو convince کرنے کے لیے کہ دونوں کا فائدہ ہے کہ اگر وہ مل کے آگے چلائیں ملک کو اور دیکھیں امریکن administration کی اوپر بھی pressure تھا سخت congress کا کہ جی پاکستان میں آپ democracy لائیے اچھا congress کا pressure تھا بالکل تو یہ پھر میرا سوال وہی ہے congress ایک دم ایک دم کیسے جاگ اٹھی یہ یہ congress تو وہی تھی بوش republican dominated congress نہیں تھی یا change ہو چکی تھی نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے but the point is وہ change بھی ہوئی تھی مگر یہ جب ایک military حکومت آتی آپ کو پتہ ہی ہے تین چار سال کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا جی اور democracy تھی کدھ چلے گی لیاو واپس انہوں تھی تو وہ ہے وہ وہاں بھی تھا pressure اور congress کا pressure اپنا hill کا pressure تھا administration پہ اور انہوں نے کافی building کیا اس میں ان کے اپنی legislation میں تو کیا philosophy کیا تھی مشرف اور بین ازیر کی ڈیل کرنا مشرف کی ان کا خیال تھا مشرف کی ضرورت ہے نواز کے ساتھ ڈیل ہونی سکتی مشرف کی تو بین ازیر کو آگے کیا جاں یہ دیکھیں وہ ہی بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ discussions جو ہو رہی تھی اس میں نہیں نہیں اس میں ڈیلیکٹ جو مشرف اور بین ازیر کی ہو رہی تھی وہ ادھر ہی ہو رہی تھی بین ازیر کی کس کے ساتھ ہو رہی تھی وہاں یہاں ہو رہی تھی وہاں ان کی administration کے ساتھ انہوں نے later time میں مجھے یاد ہے ایک رات تھی جو critical ایک تھا ان کے relationship کا تو جو مجھے پتہ لگا وہاں سے condolisa rice نے میرا خیالہ رات میں کوئی پانچ conversations کی کس کے ساتھ مشرف کے ساتھ اور بین ازیر کے ساتھ یہ کب کا واقع ہے یہ میرا خیالہ ہے جب بین ازیر صاحبہ تشریف لائیں اچھے اس سے ذرا پہلے کیا ایک مہینہ پہلے جب final touches دیے جا رہے تھے تو condolisa rice نے ایک رات پانچ دفعہ جنرل مشرف سے بات کی دونوں سے دونوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر کس سے تین دفعہ کی کس سے دو یہ تو وہ guarantees وغیرہ ہو رہی ہوں مگر ان کی discussions ہوئی in fact بین ازیر تو آپ کو آپ کو اطلاع نہیں دی گئی کہ یہ ہونی ہے یا آپ کو بتایا گیا نہیں مجھے نہیں پتا تھا بٹ یہ بات ہے کہ دو دفعہ میری بین ازیر سے محمول اکات ہوئی اچھا واشنگٹن میں تو وہ کیا اسلام آباد کی اجازت سے آپ ملنے گئے ان کو یا آپ نے normal اپنا protocol نہیں میں نے ایک دفعہ وہاں ایک family ہے پاکستانی American انہوں نے کہا کہ محمود بھائی وہ آ رہے ہیں بین ازیر آ رہی ہیں اور lunch ہم کر رہے ہیں آپ بھی آئیں تو آپ پوچھ لیں میں نے کہا یا رہا میں big boy ایسی تو کوئی بات نہیں تو پھر میں لنچ پہ گیا مگر یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے مشرف صاحب کو بتایا کہ جی میں وہ لنچ پہ کیا بات ہوئی وہاں تو وہ وہ انہوں نے بیٹھی تھی جب میں گیا تو گپ شپ لگی اس نے انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی اسلام علیکم بی بی انہوں نے کہا آپ کو جنرل صاحب کا ہوں یا آپ کو ambassador کا ہوں میں کہا جی میں وہی بندہ ہوں جنرل کا ambassador کا آپ کی پہلے ملاقات تھی بی بی سے جی ہاں پہلے تھی بیکوز میں senior officer تھا تب بھی اور ان سے ملاقات ایک جو تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک اس قسم کی ایک ملاقات میں امریکہ میں بی بی نے آپ کو ہس کے کہا کہ جب میں پاور میں آنگی تو آپ میرے national security advisor بنیں گے تقریب این ایسی بات ہوئی ایسے انہوں نے اسی لنچ پہ geopolitics پہ بات ہو رہی تو کچھ ہمیں چھیڑ بھی رہی تھی حکومت کو تو میں defend کر رہا تھا obviously اور eventually انہوں نے کہا کہ آپ کو national security advisor ہونا چاہیے یہ نہیں کہا کہ جب میں ہوں ویسے ایک statement بہت ہم سارے ایسے کیونکہ اس وقت تو نا پاور کے نزدیک تھی ناکومی تھی مگر ہوشت نے کہا کہ پی بی جب آپ آئیں تو بنا لینا پھر اچھا تو یہ بات ہوئی ٹھیک تو جب جب پھر آپ کو بلالیا گیا واپس national security advisor بنے کیسے آپ وہ جی ایسے ہوا کہ جب پی 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 جیت گئی تو میں وہیں تھا صفیر تھا تو میرا period ختم ہونے والا تھا تو مجھے ایک دن فون آیا کہ جی زرداری صاحب آپ سے بات کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو اتنی میری دوستی آ رہی تو تھی ان کے ساتھ تو میں نے condol کیا جو دکھ تھا سب پاکستانیوں کو سب کو تھا دنیا کو تھا بی بی کے جانے کا تو میں نے ان سے condol کیا کہ جی بڑا افسوس ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو بی بی نے ایک promise کی تھی وہ میں fulfill کرنا چاہتا ہوں تو میں تھوڑا confused ہو گیا مگر وہ وہی تھی جو لنچ پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے آپ کو پھر کہا واپس آئیے آپ سے بات کر دیں جی انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی میں مشرف سے پوچھوں گا پھر آنگا ناظرین ایک break لیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ مشرف صاحب نے ان کو کیا کہا اور یہ کیسے انہوں نے چھ مہینے گزارے ایز نیشنل سیکیوریٹی ڈوائزر موسیقی موسیقی